اسلام علیکم ناظرین کیسے سائنس دان ایک کروڑ سال پرانے دھانچی کی عمر کا ٹھیک سے پتہ لگا لیتے ہیں آخر جب ایک جانور مر کر ہڈیاں اور بونز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کروڑوں سال اور لاکھوں سال گزر جاتے ہیں تو سائنس دان یہ کیسے پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ دھانچہ سات ہزار سال پہلے اور یہ دھانچہ دس لاکھ سال پرانا ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ سائنٹس یہ سب کچھ کیسے کرتے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہوتا ہے مگر دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک ریویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل یو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ناظرین ڈھانجے کی عمر معلوم کرنے کے لیے جس طریقہ کا استعمال سائنٹس کرتے ہیں اس کو کاربن ڈیٹنگ کہا جاتا ہے ناظرین ہم جو کھاتے ہیں ہم جو پیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے خلا میں کافی ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں جیسے کہ ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ان سارے ایلیمنٹس میں سے کاربن کو الگ کر لیں کاربن ایلیمنٹ کے اندر اس کی مزید کئی اقسام ہوتی ہیں جن میں ایک ہے سی فورٹین یعنی کہ ایک چودہ کاربن یہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے سی فورٹی ایزا ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ سی فورٹی ایک دراصل ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے یعنی یہ ایک سگنل فارم ہے جب ہم کھران کھاتے ہیں تو یہ ایلیمنٹ ہمارے جسم میں داخل ہو کر اس کا حصہ بن جاتا ہے اور مسلسل ریڈیو ایکٹیو سگنل ریلیز کرتا رہتا ہے اب انسان کی جیسے ہی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا پورا جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے لیکن سی فورٹین اپنے سگنل جاری رکھتا ہے حتیٰ کہ جسم گل کر ہڈیاں بن جاتا ہے مگر سی فورٹی کے سگنل ہڈیوں کے اندر سے جاری رہتے ہیں اس ایلیمنٹ کا آخری سگنل ساٹھ ہزار سال بعد ختم ہوتا ہے یعنی یہ دھانچہ ہزاروں سال تک ہی بتاتا رہتا ہے کہ کبھی میں بھی ایک زندہ وجود رکھتا تھا اور میں بھی زمین پہ چلا پھردہ کرتا تھا ایک مردے کے اندر سے سی فورٹین کی ختم ہونے کی رفتار انتہائی سست ہوتی ہے مثلا پانچ ہزار سال بعد سی فورٹین کم ہو کر سیونٹی پرسنٹ پہ آ جاتا ہے اس طرح دھانچے کی سی فورٹین کی کمی کی تعداد سے سائنس دان اس دھانچے کی عمر کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آخر یہ دھانچہ کتنا پرانا ہے اس ایلیمنٹ کی وجہ سے سائنس دان دس ہزار سال پرانے جانور کی موت کی وجہ خوراک اور اس کے باقی رہنسین کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں جو کروڑوں سالوں تک ہڈیوں سے خارج ہوتے رہتے ہیں جن کی مدد سے سائنس دان ڈینوسائوس جیسے کروڑوں سال پرانے دھانچوں کی عمر کا ٹھیک سے پتہ کر پاتے ہیں بعض اوقات زمین سے ایسے دھانچے بھی مل جاتے ہیں جو کہ صرف کچھ ہزاروں سال پرانے ہوتے ہیں مگر ان کی حالت یہ جو چکی ہوتی ہے کہ وہ معلوم ہوتے ہیں کہ یہ کروڑوں سال پرانے ہیں اور بعض اوقات برفانی راکھوں سے ایسے دھانچے بھی مل جاتے ہیں جو لاکھوں سال پرانے ہوتے ہیں مگر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے لگتے ہیں کہ یہ ستر سے اسی ہزار سال ہی پرانے ہیں اور اسی وجہ سے سائنٹس ریڈیو ڈیٹنگ کا استعمال کر کے ان دھانچوں کی ٹھیک سے عمر کا پتہ لگا لیتے ہیں کہ آخر یہ تانچے کتنے سال پرانے ہیں سو فرینڈ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور یہ انفرمیشن کافی اچھا لگا ہوگا مزید ایسے انٹرسٹنگ اور دلسلس ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل یو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ خیئر کیجئے گا تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ